محان گائیک محمد رفی 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 ایک تو بہت سمیبار ایک ساتھ اس طرح بات ہو پاتی ہے آڈینس کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ کے جو سبجکس ہوتے ہیں آپ کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ بہت سنیٹریسٹنگ ایسے ہیں کہ مجھے بہت پسند آتے ہیں اور آپ لوگ مجھے یاد کرتے ہیں اس کے لیے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ اور باقی جو ہمیں پسند کرتی ہیں مطلب آپ کو اور مجھے ہم خیال آڈینس ہیں تو پھر تو سب سے پہلے تو ہی کا دھنیواز کہ آپ جب ان سے اتنا رسپونس پاتے ہیں تب ہی تو یہ سوچ پاتے ہیں آگے کرتے ہیں تو تھانکیو سو مچ تو میں آج بہت بڑا دن ہے جیسا کہ ہم نے پہلی بار ہم نے دو بار اس کا جکر کر دیا آج ہمارے دیش کے مہان گائب انہوں نے قریب چار دسک تک چالیس بیالیس سال تک جنہوں نے فلم انڈسٹری کے لئے جنہوں نے کام کیا اور ایک سے بڑھ کر ایک گیت دیئے ایک سے بڑھ کر ایک گانے جنہوں نے گائے اور ہمارا بھرپور مرنجن کیا ہر طرح کی گیت گائے چاہے وہ گجل ہو چاہے وہ ٹھومری ہو چاہے وہ کوالی ہو چاہے وہ نجم ہو چاہے وہ نگمے ہو ہر طرح سے گیت گا کر انہوں نے ہمارا بھرپور مرنجن کیا ہم ان کے گیتوں پہ جھومتے ہیں ان کے گیتوں کے ساتھ ہم ہستے ہیں ان کے گیتوں کے ساتھ ہم روتے ہیں ان کے گیتوں کی بہت الگ الگ بانگی ہے جو ہمیں بہت جگت میں ہمیں ڈھکل دیتی ہیں کبھی اتار دیتی ہیں کبھی ہمیں ان چرتروں کے دکھ میں ہم بھی کبھی سملت ہو جاتے ہیں جو وہ فلم ہم دیکھتے ہیں گولڈن ایرا کے چاہے وہ تمام طرح کی فلمیں وہ بڑے بڑے کلاکار چاہے وہ گردت ہوں راجندر جی ہوں منوت جی ہوں دلیفت صاحب ہوں دیوانند ہوں تو ان فلموں کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بہت سی کنیکٹ کر لیتے ہیں بہت سی جڑ جاتے ہیں مہم اور آپ کے بارے میں کیا کہا جائے فالگونی مہم آپ ہمارے لئے پرم آدھرنیے ہیں اور آپ کو بہت سبھاگ ملا کہ جو رفی صاحب کے ساتھ جو گیتکار جڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ آپ نے بہت سارے کائکرم کیے سرکت کیا بقائدہ اینکرنگ کی مہم تو وہ تمام چیزیں ہمیں بقائدہ کھستی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مہم کیسے رفی صاحب کو اپیاد کرتے ہیں رفی صاحب نے ہر ایک جذبے کو اتنا بہترین تجھنے سے جاگر کیا ہے آپ نے صحیح کہا کہ ہم ان کے گانوں کے ساتھ یدی کسی دن ہمارا من اداس ہو بہت بھاری ہو اور یدی من کو فلتا دینا ہے تو ان کے گانی اگزل سنے ہیں سکون تو ہر انسان پاتا ہے وہ شرطیہ ہنڈیڈ پرسنٹ گارنٹی ہے وہ ماتھمائٹکس ہے کہ رفی صاحب کا گانا سنا تو وہ آپ کی دن پہنچے گا ہی پہنچے گا دل تو چھوڑی دیجئے روح تک پہنچتا ہے آتما تک پہنچتی ہے ان کی آواز اور رفی صاحب کو انڈسٹری میں خدا کا بندہ کہا جاتا تھا جی اتنے سرل ویکتی اتنے سرل ویکتی اتنے سمپل جو ہمیں سنائی ہیں کیونکہ ہم تو کبھی ملینئر ہم لوگ جب پڑھائی کر رہی تھی میں تب تو رفی صاحب کا انتقال ہو گیا تھا وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے تھے اور تو سکول میں تھے ہم لیکن بعد میں جب پروگرامز کیے دور درشن کے لیے چوکیا سنگیت ستارے جب رفی صاحب کی یہ اب یا برسی ہو یا پونیتی تھی ہو یا جنموت سب ہو تو اس طرح جب جب سٹوریز کی ہیں اور جیسے جیسے ان کے بارے میں پتا چلا ہے ہم نے شاہد صاحب کا انٹرویو کیا تھا شاہد رفی صاحب کا ان سے بات انہی کے گھر پر تو اب وہ اتنے سوفٹ سپوکن ہیں شاہد صاحب سے یا بھی آپ کو ملنے کا موقع ملا ہے مجھے نہیں پٹا یاد کسی دن ملے تو آپ میری آپ میری یہ بات ضرور دھیان میں رکھئے گا آپ جیسے ہی ان کو ملیں گے اسے روئی مخمل کی طرح ریشم کی طرح وہ اتنے سوفٹ سپوکن ہے جیسے لگا سکتے ہیں کہ رفی صاحب کیسے ہوں گے جب ان کے بیٹے بیٹے سوفٹ بولتے ہیں تو رفی صاحب تو پھر کیا رہے ہوں گے اب ایک ہی ایک ہی لائن میں پوری انڈسٹیون کو کہتی ہے کہ وہ خدا کا بندہ تھا تو اس کے آگے ہم کیا کہیں ان کے لئے اور انچہ ہمار گانا جو انہوں نے بڑے بڑے سٹار کے لئے جیسے دلیب صاحب کے راجندر جی منوط جی جیسے آپ کہہ اپنے دھرمیندر جی دیوانند صاحب جس جس ہی رو کے لئے انہوں نے گایا ہمیشہ ایسا ہی لگا کہ سو سال پہلے مجھے تم سے پیار تھا لگا ایسا ہی لگ رہا تھا کہ دیو صاحب خود ہی گا رہے ہیں یہ ہمارے اس دور کے سارے یہ خوبی رہی اب لاتا جی نے بھی جن کے جن کے لئے گانے گایا جن جن ہیروینز کے لئے گانے گایا مدبالا جی کے لئے گایا تو لگا مدبالا جی گا رہی ہیں آشا جی کے لئے گایا آشا پارک جی کے لئے تو لگا وہ ہی گا رہی ہیں تو اس سمیں جو ہمارے لیجنبری فلیبیک سنگلز تھے ان کی یہی تو ایک بہترین خوبی تھی اور رسی رحمت صاحب کے بارے میں جو میں نے محسوس کیا ہم کے گانے سنتے سنتے کہ وہ جتنے اچھے انسان بہترین انسان اندر سے تھے وہی ان کی شخصیت ہر گانے میں ہر غزل میں ہر کبوالی میں چھلگتی تھی کیا آپ محسوس نہیں کرتی اس بات کو نہیں سندے نہیں سندے مطلب بلکل نیچرل بلکل نیچرل بلکل نیچرل ایلیمنٹ اور گجب کے پھنکار میں ہم ایک بہت بڑے پھنکار اگر راجند کمار جی کے لے گار ہے تو بلکل لگتا کہ راجند کمار جی سیلولوائٹ پر گار ہے اگر منو جی کے لے گار ہے تو بلکل لگتا کہ پتھر کے سرن تجھے ہم نے محبت کا پھدہ جانا تو لگتا کہ بلکل منو جی گار ہے دلیف کمار کے لے جب گار ہے وہ دور کے مصافر ہم کو بھی ساتھ لے لے ہم رہ گئے اکیلے تو لگتا کہ دلیف صاحب گار ہے اور ایک گجب کا ایموشنس اگر جی مکھر جی کے لئے گا رہے ہیں بندہ پرور تھاملے جگر تو مطلب کیا مطلب ایک بانگی چھلک کر کے آ رہے ہیں یہ دم لگتا ہے کہ جوائیس موڈ میں اگر کوئی ایموشن سے بھرا جس میں پریم کا بھی ایک سبلائم ہے پریم بھی اس میں مصریت ہے اور وہ گا رہے ہیں آسا جی کے آسا جی کو انہوں نے کوٹ پہنایا ہوا ہے پھر وہی دل آیا ہوں آن چل میں سچا لینا کلیاں جلپوں میں ستارے بھر لینا ایسے ہی کبھی جب شام ڈھلے تم یاد مجھے بھی کر لینا مطلب کیا مطلب بانگی ہے اور کتنا میں سردہ سے گائے ہیں راجنہ جی کے لئے جب وہ سنگم پھلے میں یہ میرا پریم پتر پڑھ کر کہ تم ناراج نہ ہونا کہ تم میری زندگی ہو کہ تم میری بندگی ہو تو لگتا ہے کہ میں وہ سارے بھاو وہ جو کہتے ہیں کہ ناٹے ساتھ اس کو بھرک مریج نے لکھا تھا کہ وہ دس رش ہوتے ہیں تو وہ دس رشوں کو اگر ایک ساتھ دیکھنا ہے ایک ہی ویکتی میں تو وہ ہمارے رفی صاحب ہیں سب سے بڑے گائک انڈسٹری کے ایسے تو تلنا نہیں کی جاتے کہ سب اپنے آپ میں مہان ہیں اور تلنی ہیں ادبوت ہیں سب چاہے ان کے جتنے بھی سمکالین گائک ہو میں بلکل بلکل شام ڈھلے کیوں کو کیسے ہم بھول سکتے ہیں آرے مہم کیا بات ایتنی تاری فلمیں اتنے سارے گانے جب یاد آتے ہیں تو زبان لڑکڑا جاتی ہے لیکن آپ تیسری مزل کے تیسری مزل کے گانے سب سے نے کہتے ہیں کہ توفانی گانے گانا تو رفی صاحب کی بائیں ہاں ہاں چیل ہے بہجو بابرا میں گائے ہوئے سارے بھجان و شاستی شنگیت کے ایک سے ایک بڑھیا نمبونا نوشاد صاحب آپ کو ایسا لگے گا کہ بھارے کچھو نہیں گا رہے ہیں جیسے ہم ایک دن بات کر رہے ہیں اپنی اس کی منترپتہ ہری درشن کو آج ساتھ ساتھ آپ دلم کمار صاحب کا رام اور شام کا گانا آج کی رات میرے دل کی سلامی لے لے میرے دل کی سلامی لے لے دو مختلف قسم کے گانے پھر یہ شروع کی آنکھیں کیا بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلغا سانی صاحب پر فلم آیا ہوا گانا نیل کمل کا بابول کی دعائیں لیتی جا مجھے یاد ہے جب ہم نے شاہید صاحب کا انچو کیا تھا شاہید صاحب نے بتایا تھا یہ گانا بابول کی دعائیں لیتی جا آپ دیکھیں انہوں نے کلیجا کاٹ کے اس گانے میں رکھا ہوا ہے کچھ دن پہلے ان کے بیٹی بیدا ہوئی تھی اور یہ سوٹنگ جب چل رہے تھے تو وہ سارے درشت ان کے دماغ میں جیوان تو اٹھے تھے ایک ہی دن پہلے اور ان کے سیکریٹر سالے صاحب زہیر صاحب وہ ان کے سیکریٹر ہوتے تھے تو وہ شاہید صاحب پہلے کہ ایک دن پہلے میری بہن کی ڈولی اٹھی تھی اور رفی صاحب نے گانا گایا تھا اپ اس دن ہم نے ہم پہلے بات کر رہے تھے سب درشت کو بتانا چاہوں گی کہ آپ یہ بتائیں کہ کونسی لڑکی ہمارے ہندوستار میں اس گانے کے بینا بیدا ہوتی ہے بابل کی دلکل صحیح کونسی لڑکی اور اور وہ رجیدر کمار کی تیرے سور اور میرے گی جس میں بسم اللہ خان صاحب کی شہنائی پوری گونجی تھی بسند دیسائی کا میوزک تھا گونٹی شہنائی گونکی شہنائی ہر لڑکی بیدا ہوتی ہے ہر لڑکی بیدا ہوتی ہے شہنائی کے بعد تو یہ جو بانراد صحانی صاحب پہ جو پچھنا ہے اس کے ہوا رفی صاحب کا گانہ ہے بابل کی دعائیں لیتی جا آپ پتھر دل انسان کو بھی رولا دے جو انسان کہتا ہے نا کہ مجھے کوئی فرمت میں سن لیتا ہوں ٹھیک ہے سن لیا اور گانا ہے اچھا ہے ایسا کہنے والا انسان بھی بینا روئے رہ نہیں سکتا یہ 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 اپنوالی کی نیمتی ہوتی ہے ہر انسان میں نہیں ہوتا وہ بھر بھر کی انہوں نے کلاب آنٹی تھی ان کو گلے میں اور اتنے ساری ایموشن اندر ایسے ایسے کہ ہر گانے میں ان کو جب ضرورت پڑتی تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹپکا دے دے تھے اب جانے آشا آشا بھوسنی جی نے ایک کسی انٹیو میں کہا تھا جب وہ رہنے گاتی تھی گانہ دویٹ گانہ تو کہیں انہوں نے کسی لائن پہ آشا جی نے کوئی حرکت لے لی مان لی جی رفی صاحب دیرے سے اچھا مجھے بتایا نہیں آشا جی نے ہم ہاتھ پڑھتے تھے ایسے اور آپ کو جانے اجب ہوگا کہ رفی صاحب کے فیوریٹ سنگرز میں آشا بھوسنی جی سورگی لتام انگیشکر جی کل سائگل یہ اور مانا رجی صاحب یہ ان کے فیوریٹ سنگرز انہیں چو بیس میں چو بیس دسمبر کو پنجاب کے کورٹلا سلطان سنگھ میں ایک ایسے بچے کا جنب ہوا جس کو بھارتی سینما کے سنگیت آکاس پر بلکل چھا جانا تھا اور سب سے اونچا اہدہ ان کو حاصل کرنا تھا اور وہ وہاں سے نکلے اور جو انہوں نے مطلب ایک کرتیمان جو استھاپیت کیے ہیں اس کی کوئی سانی نہیں ہے ایک بہت بڑا ایک یاس ایک بہت کرتی سنگیت کے چھتر میں گائیکی کے چھتر میں جو انہوں نے استھاپیت کیا اس کا کہیں کسی سے کوئی مقابلہ نہیں میم مجھے آپ کو گھٹنا بھی میم یاد آتی ہوگی میم کہ جب وہ کسورہ آبستہ میں رفی صاحب تھی اپنے بڑے بھائی حامیس صاحب کے ساتھ وہ کندلہ سہیکل کا ایک پروگرام دیکھنے کے لئے گئے تھے اور وہاں پہ بجلی کٹ گئی تھی بجلی نہیں تھی تو بجلی کو بحال ہونے میں تھوڑا سمیہ لگتا تو آڈیاں جو چیکھنے چلانے لگے انہوں نے کہا کہ اب جلدی سے کندلہ سہر کے گانے کو اسٹارٹ کرائیے بجلی بحال ہونے رہے تھے تو رفی صاحب کسورہ آبستہ میں تھے تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی حامیس صاحب کو کہا کہ آپ جائیے اور نائجر سے کہیے جو آئیوجن کرتا ہے کہ جب تک لائن نہیں آ جاتی ہے تب تک میں گا کر کے ان آرڈینس کا میں بہلا سکتا ہوں حامیس صاحب گئے اور انہوں نے باتشیت کی پر تو ان لوگوں نے ٹھکرا دیا لیکن جب بجلی کو آنے میں واقعی جب بہت ولم ہونے لگا تو ان لوگوں نے رفی صاحب کے بڑے بھائی کا اپرستاو سویکار کر لیا اور رفی صاحب اسٹیج پر گائے آئے اور انہوں نے جب گایا تو درسک بلکل جو ہے منتر مقد ہو گئے اور سہگل نے خود ان کو سنا اور سہگل نے کہا کہ باہ تم ایک دن بہت بڑا نام کرو گے اوچھا نام کرو گے تو تمام طرح کی بہتیں مام اور آپ نے تو خود انکرینگ کی ہے خود جاوے دکتر سے ملنا ہوا ساحل ادھیانوی پر آپ نے وہ کائکرم کیے تو اس کی سنیرتیاں بھی ہمارے ساتھ جرور ساجھا کیجئے مام جی جی ساہر صاحب چونکہ ساحر صاحب کے گانے کتنے انگینت گانے رفی صاحب نے گائے ہیں ساہر ادھیانوی صاحب کے لکھے گانے تو وہ واقعہ حالا کی رفی صاحب سے جڑا نہیں ہے لیکن وہ آپ جب کہہ رہے ہیں تو ساجھا کروں جرور جرور درشن کے لیے ہم ایک شو کرتے تھے سنگیت ستارے جس میں جلڑے نیرا کے سٹارس اور جو ڈانسنگ سٹارس رہے ہیں جیسے ہیلن جی ہیں بندو جی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ سارے ہیرو ہیروینز جیسے شمیل پپور جی جیسے ڈانس کے ساتھ آشا پارک جی آپنے بھائیدہ ریمان جی بھائی جان دی مالا جی ان لوگوں پہ ایک گھنٹے کا کاریکرم ہوا کرتا تھا تو بیسیکلی جن کا ڈانس اور میوزک سے زیادہ رہا ہو ہم بس تو ہے لیکن گانے کنیوں نے اس طرح سے کیے ہوں تو شوٹ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا ہم پلس چانل کمپنی کے لیے جو میں ہشبھٹ اور امیت خنہ ساپ کی کمپنی تھی تو میں جو انکرینگ کر دی تو ہم شوٹ میں شاید رات کے دس بجے ہوں گے اور سب کو باتی ہوئی ہماری ڈیریکٹر ساہیبا کو کہ اری یار یہ ٹیلیکاسٹ ہوگا تین دن بعد لیکن اس دن ساہیب ساہیب کا جنم دن ہے ساہیب ساہیب کرنے کے لیے بعد میں ہم انکر کرتے ہی کرتے بلے انٹرکشن کے لیے جاوید ساہیب کو بلاتے ہیں جاوید ساہیب بچکے تھے جاوید ساہیب کو فون کرنے کی سون کرے تو سب میرا گلہ پکڑا گیا فالو 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 آپ پھون کرو فالو آپ پھون کرو ٹھیک شیوانا جی نے فون اٹھایا تو جاوید ساہیب 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 ان دنوں ان کا آنا جانا ہماری office میں وہاں ہوتا تھا اسی لیے پرسنلی پہچانتے تی اچھی طرح جی سلام فالو نہیں بولیو جی بولیو میں کہتے میں کہتے بہت شرمیند کی محسوس ہو رہی ہے سامنے 5 10 سیکنڈ کا pause جاوید ساب کی آواز بند اور یہاں ہوتا ہے ایسے میرے اشارے شروع ہو جاوید جاوید ساب میرے اور ایک شاعر دیکھیں ان کا شاعران انداز آپ شرمید جاوید جی 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 اب بتائیے کتنے مجھے پہنچتے ہیں شوٹنگ میں پھر انہوں نے کہا میں پھون دیتا ہوں شوانا کو کونسے کلر کے کورتے اور یہ شوٹ میں چاہیے میں لے کر پہنچتا ہوں تو یہ جاوید ساب جیسے مہان گیتکار ان کے بارے گیتکار ہے رائٹر ہے کیا کیا ان کے بارے کہیں تو گونی لوگ جو جیسے رفی صاحب کی کیاٹیگری میں یہ سارے ہی آتے ہیں یہ سارے ہی لیجنڈری میں کو یوں ہی لیجنڈری نہیں کہتے ہو سکتا ہے اس سمیہ اگر ہم بارے ان سے بات کی ہوتی تو کچھ اور زیادہ جانکاری ملتی تو یہ جو میں شاہید صاحب کے ساتھ جو انٹرویو کیا تھا جو لیٹر ہمارے پروگرام میں انٹروڈ ہوا تھا تو اس میں انہوں سے بات کئی تھی میں خاص طور پر پوچھا تھا کہ یہ گانا جو رفی صاحب نے گایا ہے بابول کی دعائیں لیتی جا اس کے بعد ان کا کیا ریاکشن ہے ارجو میں تو اپنی بات کرتی ہوں آپ واپس اپنے ایلیمنٹس میں آنے آنے کیلئے آپ سمجھ لگتا ہے تو میں نے پوچھا میں نے کہا اول درجے کے اچھ کوٹی کے کلاکار تھے اور ایسی کتنی گانے گاتے ہوں گے لیکن اس گانے کے پہلے بعد میں رفی صاحب کا کوئی ریاکشن اگر کوئی یاد ہو تو سب سے پہلا سوال میں نے اس گانے کا پوچھا تو تب انہوں نے مجھے بات ہوئی تھی ہماری بہن کی ڈولی اٹھی تھی اس کی وجہ سے وہ بے حد از فادر دکھی تھے تڑپ تھی ان کی آواز میں سارا ساری تڑپ سارا پیار بیٹی کے لیے جتنا بھی وہ سب انہوں رفی صاحب کی بات کریں تو جیسے کہا شمی جی ہیں ڈلی کمار صاحب ہیں آپ ان سارے سارے سپر بھی رفی صاحب کی آواز کی بینہ امیجن کر ہی نہیں سکتے بھاد بھوشن پر گیا جندگی بھر بھولے گی برش کی رات یا پھر میں نے ساید تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے یا پھر منہ ڈے صاحب اور رفی صاحب اور سدھا ملوترہ جی یہ لوگ سب جو ملکے گائے تھے بھرسات کی رات کم یہ عشق عشق جو قوالی ہے نہ تو کار وہ کی تلاس ہے یا پھر گانہ ان کا اور بھی وہ پھاغن فلم کا تم روٹ کے مت جانا مجھ سے کیا سکھ بات دیوانہ ہے دیوانہ مطلب سارے کال جائی گیت اگل بلراہ سانی کی گر بات کی جائے تو بندیا فلم کا کال جائی وہ عمر گیت جو بلراہ سانی پر پر فلم آیا گیا تھا میں اپنے آپ سے گھب رہا گیا ہوں مجھ جندگی دیوانہ کر دے تو مطلب ایک سے بڑھ کر ایک سے بڑھ کر ایک گانے گزل یہ تو آپ نے تقریباً ہٹ فلموں کی بات کی اور ہٹ ہی ہی روز کی آپ وہ دیکھیں مہو آیا گانہ جی 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 وہ رفی صاحب کی آواز نے اس گانے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اب بتائیے جی 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 یا میم یا میم وہ رابین ہوڈ گانا مانا میرے حسی سنم تورش کے مہتاب ہے یہ تھوڑا underrated تھا لیکن بہت جادے The Adventure of Robin Hood یا پھر میم ہمارے جو ہمیں بولی 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 کچھ بولی چاہ ساتھ میں نے کہاں اس فلم رجندر جی پہ رجند کمار جی اور ویجند مالا بہار خول ورسا میرا بھائی جس پہ مالا مالا بھلا تھا اس گانے کے لئے یہ میں جب حسرت حسرت جی ساب کا انٹرویو کیا تھا تب انہیں کہا کہ میرے پاس گانا آیا ہمارے 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 لئے لکھنا ہے انہوں کو پتا نہیں تھا اس سمائے انہوں نے جو مجھے بولا تھا میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھے مجھے کوئی فلم تھی حسرت جی بری ساب تو ہمارے 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 پہلی بار آئی ہے اور ہیرو اس کا ہمارے 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 رائندر کمار اور ویجن دیمالا تو ہمارے گانا لکھا تھا بہارو خول ورسا میرا محبوب آیا ہے اور تب جی نے مجھے جو کہا تھا بھگوان ان کو ہمیشہ اول درجہ دے سوارگی میں لیکن انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا اگر وہ گانا رفی صاحب نہ گاتے تو گانا پھاڑ کے پھینک دیتا جی 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 یہ بات حسرت صاحب نے مجھ سے کہی تھی جب میں انٹریوی ان کا لیا تھا تو اگر وہ نہیں گانا پھاڑ کے پھینک دیتا جی کہا وہ گانا گایا ہے آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ تو سندر سے سندر ہیروین کیا آپ کمینا کر سکتے اور ہیرو اس کے ساتھ کتنی نزاکت سے اپنے پیار کا اظہار کر رہا ہے وہ آپ آنکھ بند کر کے بھول جاؤ راج کمار ہے یا ویجن تمالا ہے یا یہ چیزیں بھول جاؤ صرف ایک سنگر کو سندر ہوں انسان اپنی خود کی دنیا میں کہا سے کہا پہنچ سکتا ہے جی گانے کا ذکر انہوں نے کیا تھا جو حسرت صاحب نے لکھا تھا گانا شاید میرے حضور کا رکھ سے جرہ مکاب ہٹا دو میرے حضور وہ نہیں غم گم اٹھانے کے لیے میں تو جی جاؤں گا جی 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 تو انہوں نے حسرت صاحب نے کہا کہ یہ گانا میں نے اس فلم کی ہیروین کے لیے نہیں لکھا تھا میری وائف کے لیے گانا لکھا تھا کہ ساری زندگی میں اپنی کام میں مصروف رہا تمہیں جب ضرورت تھی تب میں اس کے لیے نہیں تھا یہ میری اپنی وائف کے لیے تھا گانا اور جو میرے من میں آیا وہ میں لکھا لیکن اس سے بھی خوبصورتی سے محمد رفی نے گایا یہ بات انہوں نے مجھ سے کہی کہ اس آدمی کی بلند آواز ایسا لگا اوپر آسمان میں جا کے آواز نیچے آئی اس بلندی سے انہوں نے گایا میرا 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 دھرا دھرا رہ گی میں تو یہ سوچنے لگا کہ میں لکھا یہ اتنی خوبصورتی سے رفی صاحب نے گایا یہ حساس جایپوری صاحب نے مجھ سے کہا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں یہ مجھے حساس صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہم پریس گئے اور رب میں اور جے کشن صاحب مطلب وہ انہوں نے کہا کہ اور جے بیوٹی کانٹک دیکھ پریس میں جا رہی ہیں جا رہی ہیں آرہی ہیں جا رہی ہیں جا رہی ہیں جا رہی ہیں جا رہی ہیں جے نے مجھ سے کہا اما یار اتنی خوبصورت رکی آرہی ہیں جا رہی ہیں کچھ لکھو یار تم شایر ہو تو اس سمید میں گانا لکھا تھا وہ فلم پرنس میں یوز کیا تھا بدن پر ستارے نپرے ہوئے جان تمنہ کدھا جا رہی ہیں ہاں بات یہاں ختم نہیں ہوتی حسن صاحب نے کہ وہاں ہم نے گانا گانا استعمال کیا شمی جی پر پیچر آئیز ہوا تو میرے لیے تو وہ jackpot ہو گیا تھا کی شمی جی نے پردے پیچھو نبھایا اور گایا رفی صاحب نے اتنی مستی میں اتنی مستی میں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ آدمی سانس بھی گا سکتا ہے جیسے بھجان گا سکتا ہے اور ویسے ہی مستی کے گانے گا سکتا بھلے میرے لیے jackpot ہو گیا آواز رفی صاحب یہ 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 لوگوں نے ایک تیلسم گڑھا ہم تیلسم کی رچنا کی ہے پورے بھارتی درسکوں کے لئے ان لوگوں نے تیلسم رچا ہے مطلب اتنا سموہن پیدا کیا لوگوں نے اپنے سنگیت سے اپنی گیتوں سے رفی صاحب رخصت ہوئے کتنے سال ہوگئے انیس ساسی میں ان کا انتقال ہوا تھا آپ دو ہزار آؤٹلوک مگزین نے ایک سروے سروایا تھا موسٹ پوپلر سنگر اس سروے میں لتا مانگیشکر اور محمد رفی یہ دو سنگر سب سے فیوریٹ اوبری ان کو سب سے زیادہ ووٹس ملے بتائیے سالوں بعد سوچیے کہ انہوں نے جو اپنے لئے مقام بنایا ہے وہ رہتی دنیا تک رہتی دنیا شاید سائل چیزیں پناہ ہو جائے لیکن رفی صاحب کی آواز موجود رہے گی لتا منگیشکر کی آواز موجود رہے کسی نے کہا تا میم رفی صاحب رفی آج سنگیت کو تجھ پہ ناج اور میم رفی صاحب نے کہا کہ مجھ کو میرے بعد جمانہ ڈھونڈے گا اور انہوں نے کہا کہ کارو گزر گیا اور گوبار دیکھتے رہی اور رفی صاحب کو آج بھی ان کو ان کے گانوں میں جمانہ ڈھونڈ رہے تو میم آج جن کو آپ بھول جائیں ان کو تو بھول لے گا چاہے رفی صاحب ہو چاہے رفی صاحب ہو کشور کمان ہو کوئی بھی ہو جب آپ نے کہا کہ ملتا ان گانوں کے لیے میرے پاس سمیں ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ گانے کبھی بھی سنے جا سکتے ہیں لیکن ایک بات ضرور پھر شمی جی پہ توفانی گانے جو پکچرائز ہوئے ہیں اور اس طرح کے گانے جب پڑتے ہیں نا آج بھی ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی ہے تو اسی ریورس چلی گئی اب 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 کالیج میں ختم رکھا ہے اور جب آپ کالیج ختم رکھتا تو دنیا کتری حتین اور رنگین ہوتی آتی کہ مجھے یہ کرنا ہے یا بھول کرنا ہے جب آپ پڑھائی کرتے ہیں کالیج میں تب تو وہ مہار یا الگ ہوتا ہے آنکھ بند کر کے آج بھی کوئی بھی رفی صاحب کا لتا جی کا ڈویٹ ہے یا رفی صاحب کا سولو گانا ہے جو آج بھی جب سنتی ہوں وہ مجھے اس دنیا سے کہیں اور جو میری صرف صرف personal space ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ رفی صاحب کا ریش میز شروع آنکھ مجھے ایسا لگتا ہے کہ رفی میرے لیے ہی گانا گیا ہے وہ اس سمائے میرا من 16 سال کی بچی کی طرح ہو ہی جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت ہوں اور ہر لڑکا مجھ سے پیار کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بچی کانا ہو ان کا رومانٹک جیل مل ستاروں کا آنگن ہوگا جیل بلیک میرے جیو جیو ملتو کانا درمین 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 جیو راکیب گل جاتا پکچر راکیب گل جاتا ایسا لگتا ہے کہ رفی جی میرے لیے ہی گا رہے ہیں جو لتا جی کا پارٹ ہے وہ میرا ہے اور رفی صاحب کا جو حصہ ہے وہ انہوں نے میرے لیے گایا تو کبھی میں نے یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ یہ راجیش خرنہ صاحب پہ پہ پیچھرائیس ہوا ہے یا دیو صاحب پہ یا دریپ کمار پہ یا منوش کمار کے لیے یا راجیش کمار کے لیے یا رشی کپور کے لیے یہ کرس فیلم کا گانا عمر گانا دردے دل دردے جگر تو آج بھی گانا بچتا ہے تو مجھے ایسا نہیں لگتا کہ رشی کپور میرے لیے گا رہے مجھے ایسا لگتا ہے رفی سا بھی گا رہے میرے لیے اور یہ حقیقت ہے یہ اس میں اتنی بھی جھوٹ کی ملاوت نہیں ہے ہر گانا گیا گیا ہے